این ایک سو تیس نواز شریف کی کامیابی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا درخواست گزار کا موقف ہے کہ نواز شریف فارم پینتالیس کے مطابق ہار چکے ہیں عدالت دوبارہ گنتی کا حکم دے اور فارم سنتالیس کا نتیجہ کل ادم قرار دے این ایک سونیس لاہور سے شہزاد فاروق نے مریم نواز کے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا درخواست گزار کا موقف ہے کہ مریم نواز فارم پینتالیس کے مطابق ہار چکی ہیں این ایک ہتر سیال کورٹ سے مسلم لگنون کے خاجہ آصف کے انتخابی نتائج کو بھی چیلنج کر دیا گیا ازاد امیدوار رہانہ ڈار نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ خاجہ آصف فارم پینتالیس کے مطابق ہار چکے ہیں خاجہ آصف نے مبجنہ ملی بھگت سے فارم سنتالیس میں خود کو فاتح قرار دیا این ایک ہتر سے خاجہ آصف کی مخالف امیدوار رہانہ ڈار نے کہا کہ میں جیت گئی تھی فیصلہ قرآن پاک کرے گا میری جیتنوں خاجہ آصف نے اگے بھی بڑا کچھ کی تا سی کہ میں لیکشن نہ لڑا میرے آتیا قرآنیں کہ میں جیتی رہاں کہ میں اپنی جیتنوں شکست تھی تسلیم نہیں کرنا سیال کوٹ کے لوگوں کے حق کے اوپر جو ڈاکات ڈالا جائے ہر عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان سبری کوٹر پاکستان اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا اور اگر اس ٹرگل میں اس جدو جہنے میری جان کی جہنے انصاف دنانے کے لیے تو میں پیچھے نہیں اٹھوں گا انہوں نے بہتر سے عزاد میدوار دانے العزیز بھی الیکشن کے نتائج ماننے سے انکاری ہو گئے کہا مجھے الیکشن کے دن گرفتار کیا گیا یہ کیسا الیکشن ہے میرے بیٹے تھا کو گرفتار کر لیا اور ہمیں یہ لائن میں پولیس لائن میں بند رکھا ہے انہوں نے جب تک سے انہوں نے نوٹفیکیشن نہیں شکی ہے اور سب دنیا نے دیکھا ٹی وی کی اوپر کے شروع میں جب رات کے تین بجے تک مجھے برطری آسل تھی اس کے بعد جب میری بائیف کو اور بیٹے کو اٹھا کے لیا ہے یہ ریٹرننگ افسر کے دفتر سے تو صبح کے وقت پھر دس پجے کے بعد انہوں نے اپنی مجھے کا ریزلٹ بنایا ہے این ایک سو اٹھارہ سے مسلم نگنون کے حمزہ شہباز کی کامیابی کو مخالف امیدوار علیہ حمزہ نے بھی چیلنج کر دیا ہے این ایک سو ستائیس سے اتاعتارد کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا زہیر عباس کھوکر نے درخواست میں ریٹرننگ افسر، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا ہے این ایک سو سترہ لاہور سے علیم خان کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علیم خان فارم پینتالیس کے مطابق ہار چکے ہیں عدالت حلقے کے نتیجے کو کل ادم قرار دے پی پی ایک سو انتر لاہور سے نون لیگ کے ملک خالد کھوکر کے انتقابی نتائج کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خالد کھوکر فارم پینتالیس کے مطابق ہار چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں عمر ڈار کی اہلیہ نے پی پی ایک سو چھےالیس سیال کورٹ کے انتقابی نتائج کو چیلنج کر دیا درخواست گزار کے مطابق فارم پینتالیس کے مطابق درخواست گزار جیت چکی ہے